اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں آپ کا دوست اس کی نیازی اور آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لایا ہوں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم تھری پیس سوٹ کو پاسپورٹ سائز میں کیسے لگا سکتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک لوکل ڈریس پہنا ہوا جو پکچر ہوتی ہے تو اس کا ہم فیس کٹ کر کے ہم تھری پیس کو کیسے اس میں اڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے فیس کو تھری پیس میں کیسے اڈجیسٹ کر کے ہم ایک پاسپورٹ سائز فوٹو کو کریئیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ تھری پیس جو سوٹ ہیں وہاں پہ ہم کو پی این جی فائل میں اویلیبل ہیں تو یہ اس ویب سائٹ کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو آپ وہاں سے جا کے یہ لنک اوپن کر کے یہاں پر تھری پیس سوٹ کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر بہت سے تھری پیس سوٹ دی ہوئے ہیں تو آپ کو جو بھی سوٹ پسند آئے تو آپ ان کی کلیکشن کر لیں ان سب کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ڈاؤنلوڈ کر کے آپ ان کو کسی بھی چہرے پر آپ اڈجیسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی فیس کو آپ ان سوٹ پر اڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کا پاسپورٹ سائز فوٹو بھی نکال سکتے ہیں تو چلیے دوستو ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم پاسپورٹ سائز فوٹو کو کیسے ہم تھری پیس سوٹ میں اڈجیسٹ کریں گے اس کے فیس کو تھری پیس سوٹ میں اڈجیسٹ کر کے ہم پاسپورٹ سائز فوٹو کیسے نکالیں گے تو دوستو میں نے یہ سب سوٹس نولوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو چلیے ہم فوٹو شاپ اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو یہ تھری پیس سوٹ ہے اور اس کو ہم نے ایک پاسپورٹ سائز میں ہم نے کیسے اڈجیسٹ کرنا ہے تو یہ دیکھئے دوستو یہ پہلے میں نے پاسپورٹ سائز فوٹو کو بنایا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم اسے کیسے اڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو ہم پہلے سب سے پہلے دوستو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک نیو فائل کو کریئٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے فوٹوز میں جا کے اور کنٹرول یہ دیکھئے یہاں پہ یہ بالکل فٹ آ گیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے اسے ہم نے یہاں سے بیک گراؤنڈ جو نیچے دیا ہوا ہے بیک گراؤنڈ تو اس کا کلر ہم نے یہ بلو کر لینا ہے کنٹرول پیک سپیس کی مدد سے ہم نے اس کا لیئر کا بیک گراؤنڈ ہم نے چینج کر دیا ہے تو دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس پر فیس کٹ کر کے فیس کٹ کر کے ہم نے لگانا ہے تو چلیے ہم اس فیس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں کی مدد سے ٹھیک سیلیکشن 500 اسےrap دوستو ہم نے اسے سیلیکٹ کر لیا ہے تو اب ہمكنٹرول سی کی مدد سے ایسے کپی بھی کر سکتے ہیں اور کنٹرول ایکس کی مدد سے کٹ بھی کر سکتے تو ہم نے کیا کرنا ہے کو ہم نے کنٹرول سی کی مدد سے ایسےorarیں کر لینا ہے اور یہاں پہ آگے کنٹرول وی کی مدد سے ہم نے یہاں پہ پیسٹ کر لینا ہے پھر ہم نے کنٹرول ٹی کی مدد سے اس کو یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پر دیکھئے دوستو کہ ہم نے اس سوٹ کے مطابق شیفٹ اور آلٹ کو پریس کرتے ہوئے اسے ہم نے تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اور اسے تھوڑا سا یہاں پہ ایڈجیسٹ کر لینا ہے اور انٹر کو پریس کر دینا ہے دیکھئے دوستو ہمارا پاسپورٹ سائز جو تو ہے تو وہ زیادہ تر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسے زوم کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو یہاں پر اس کا ڈسٹنس ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس لیئر کو ہم نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور ایڈٹ میں جا کر ہم نے ٹرانس فارم پہ جا کر ہم نے وارپ پہ کلک کر لینا ہے تو یہ دیکھئے دوستو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ہم نے اس جو تھری پیس ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ ایڈجیسٹ کرنا ہے تو یہ دیکھئے دوستو ہم نے اسے ایڈجیسٹ کر لیا ہے تو انٹر پریس کر دینا ہے یہ دوستو یہ دیکھئے دوستو یہاں پہ یہ ہم نے بلکل ایڈجیسٹ کر لیا ہے ایسے تو تھوڑی بہت اگر کسر رہ بھی گئی ہو تو آپ نے اس سے مزید ایڈجیسٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھئے دوستو یہاں پہ ہمارا پاسپورٹ سائز فوٹو ہے جو بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو ہم نے یہاں پر اسے کروپ کر لینا ہے یہاں پر ہم نے اسے کروپ کر لینا ہے تو یہ اس کا سائز دیکھ لیں دوستو وان پوائنٹ سے ایک سال مائٹوان ہے تو اسے کیونکہ ہم نے یہاں پہ پرنٹ نکالنا ہوتا ہے تو اسے پکچر کو کاٹنا بھی پڑتا ہے تو اس لیے میں نے سائز تھوڑا سا زیادہ اس کا رکھا ہے کیونکہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس سیلیکشن ٹھول کی مدد سے ہم اسے سیلیکٹ کر لیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے دوستو رائٹ کلک کریں گے سٹوک میں جائیں گے اور یہاں ٹوائنٹی فائی پکسل وائٹ کلر اوکی اور ان سائیڈ میں ہم اسے کر دیں گے تو یہ دیکھئے دوستو سوری دوستو یہاں پہ میں نے مرچ یعنی نئی لیئرز کو نئی کیا تو پھر ہم انہیں مرچ کر لیتے ہیں رائٹ کلک سٹوک ٹوائنٹی فائی اوکی تو یہ دیکھئے دوستو اب ہم کیا کریں گے پھر اسے سیلیکٹ کریں گے اور رائٹ کلک سٹوک اور یہاں پہ وان پکسل بلک کلر اور یہاں پہ ان سائیڈ پہ اوکی کر دیں گے تو اب ہم یہ ہمارا پاسپورٹ سائیز فوٹو ویڈ بیگ رونڈ ویڈ تھری پی سوٹ ہمارا ریڈی ہے تو اب ہم کیا کریں گے دوستو کہ اس پاسپورٹ سائیز فوٹو کو ہم نیو پیج پہ لے کر جائیں گے تو یہاں پہ انٹرنیشنل پیج میں اے فور کو سریکٹ کیا ہے تو اوکی کیا ہے اور ہم نے یہاں پہ دوستو کنٹرول سیک کیا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ کنٹرول بھی کر دیا ہے یہ دیکھئے دوستو اب ہمارا باسپورٹ سائیز فوٹو یہاں پہ ریڈی ہے بلکل اور آلٹ کی مدد سے ہم اس کی کافیز نکال لیتے ہیں اور کنٹرول کی مدد سے ہم نے سیکٹ کر کے پھر آلٹ کی مدد سے ہم اس کی کافیز لے لیتے ہیں یہ دیکھئے دوستو پھر ہم کنٹرول کی مدد سے سیکٹ کر لیتے ہیں کنٹرول ای کر لیتے ہیں یہ مارج ہو گیا ہے پھر کنٹرول ای کر لیتے ہیں تو یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اسے سیف کر لینا ہے تو یہ دیکھئے اب ہم سیف ایس کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم جی پی جی فارمیٹ میں ڈسک ٹاپ پر ہم نے اس کو نام دے دینا ہے تری تری پیس فوٹو پاسپورٹ سائز فوٹو اوکے کر لینا ہے اور یہاں پہ اس کی ایکوالٹی جو ہے میکسیمم رکھتی ہے اوکے کر لینا ہے تو یہ چلیے دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ تری پیس فوٹو یہ دیکھئے دوستو تو یہ ہمارا تری پیس فوٹو بالکل ایڈی ہے تو یہ تھی ہم ہماری آج کی ویڈیو تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز آپ میرے چینل اس اس کے نیازی کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ جو بیل والا آئیکن ہے اسے بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے بہت شکریہ اللہ حافظ تاکہا میرے پیش دیگیو جو س بس innedیو موسیقی بھولی موسیقی بھولی